ہم نے آج سے ہرنہ سال پہلے کہا کہ ہم نے بغیر سکول کے قرضے دیا ہے لوگوں نے کہا پاگل ہو چند لاکھ سے شروع ہوا اور آج ایک سو پچھتر عرب روکر پچاس لاکھ لوگوں کو مل چکے ہیں اس آت پاکستان کے پاس نو بلین ڈالرز ہیں جو ہمارے ریزرز ہیں آئی ایم اف کہتا ہے یہ سونا بلین ڈالر ہونے سائیں ہیں ایک بلین ڈالر کے لیے ہم نے دوست ملک کو سجدہ کیا ایک بلین ڈالر کے لیے ہم نے آئی ایم اف کو سجد رہے جس سے ہم کہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچکے ہیں اور اب ہماری ترقی کا سفر شروع ہو میں اگر آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کہ آپ تین بلین ڈالر ہر سال بچا سکتے ہیں کما کے اپنے فورن ڈیزرز میں حبومت کے پاس جمع کرا سکتے ہیں سٹیٹ بینگ میں یہ ضرور چیزیں ان کے باتوں میں وصل ہیں لیکن جو میں نے عرص کیا اس پہ بھی اور فکر کیجئے گا دنیا اگر آپ بدلنے چاہتے ہیں باقی اگر آپ بدلنے چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلیں بس بہتا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی یہ بات ہے بڑی یہ دانشورانہ بات ہے یہ سب ایسے کہانیاں کسے لیکن now I am going with a resolve to change myself میں انٹیگریٹی سے کام دوں گا میں passion جس کو اکبال نے عشق کرایا اپنے مقصد سے میں accountability کروں گا میں teamwork کروں گا اور میں community سے کام دوں گا I can write it down over here کہ تین چار پانچ سال میں آپ کی پاؤں کی قسمت پجل سکتے ہیں آخری چیز اگر مجھے جانتے ہیں مجھے خود بھی یہیں جانتا ہے لیکن یہ چونکہ بات بڑی اہم ہو گئی اس آتھ پاکستان کے پاس نو ملین ڈالرز ہیں جو ہمارے reserves ہیں تو آئی ایم ایم اف کہتا ہے یہ سونہ ملین ڈالر ہوں میں سائیں ہیں اچھا اب یہ بڑی ہوتا ہے تھوڑی سی رواب سے سنیں ملے پاس ایک ملین ڈالر کیلئے ہم نے جا کے سجدہ کیا ہے پڑوسی ملک کے پاس ایک ملین ڈالر کیلئے ہم نے دوست ملک کو سجدہ کیا اور ایک ملین ڈالر کے لئے ہم نے آئی ایم ایم اف کہتا ہے تین ملین ڈالر جس سے ہم کہیں کہ ہم ڈیفالٹ سپس کے ہیں اور اب ہماری ترقی کا سپر شروع ہو جس ٹھیک ملین ڈالر کس سے مانگے بھیروں سے اس لیے نفس کہاں گئی بڑی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں کہاں گئی تو جو کہاں جب غیر پی آگئے نمان تیرا ہاتھ کہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے کو جسے دیتا ہے آپ کی ہزار سجدے کی میں اگر آپ کو ایک خریقہ بتاؤں کہ آپ تین ملین ڈالر ہر سال بچا سکتے ہیں کما کے اپنے فورن ریزرو میں حبومت کے پاس جمع کرا سکتے ہیں سٹیٹ بینک میں تو آپ گئے ہیں تم تو بڑے پاگل آدموں کیسے ہو سکتے ہیں بٹ جو بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ شروع میں اہم کھانا لگ گئے ہیں اوٹ آف باکس جب ہم نے آج سے ہرہ سال پہلے کہا گیا کہ ہم نے بغیر سکوت کے کرزے دے رہے ہیں لوگوں نے کہاں پاگل ہوں سکوت کے بغیر کرزے کیسے ہوتے ہیں پھر ہم نے کہاں ہم نے مسجد میں بیٹھے کرزا دے رہے ہیں پھر ہم نے کہاں کہ ہم جس کو کرزا دیں گے اس کو کہیں گے کہ تم آج کرزا لے رہے ہو لیکن تم والا کرو تم کرزا دینے والے بناو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو تو عادت پڑ جائے گی تو اکبر الابادی کا ایک شیئر ہے کہ رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے دھانے میں کہ اکبر نم لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو انہوں نے کہا اس زمانے میں یہ بات ہے نہیں کوئی چند لاکھ سے شروع ہوا اور آج ایک سو پچھتر عرب روکر پچاس لاکھ لوگوں کو مل جائے اور مسجد میں ایک پیسہ مسجد بات ہوں اب ہم ایسا ہی ایک اور خیال لیکن اس کے لئے ہم جنارد نیمہ صاحب کی اجازت سے کسی دن بہت بڑا آپ پاس آکر سمینار کریں گے کہ ڈیٹ فری پاکستان کیسے بن سکتا ہے؟ اور اس میں قلب ان کیا ہوگر دا کر سکتا ہے؟ صرف مختصر اس کے خد و خال پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہیں اس کہتے ہیں چوبیس کروڑ ہیں پاکستان میں پندرہ کروڑ موبائل فون ہیں کسی کے پاس دو ہوں گے کسی کے پاس ایک کسی کے پاس تین ہوں گے دس کروڑ فون تو ہیں اب جس کے پاس دس کروڑ فون ہے آپ کے پاس انڈرائیڈ ہے اسی طرح کیوں گے اچھے اچھے فون ہے ایریڈی میلے کے پاس بھی بڑا زبردست اچھے سات آٹھ ہزار دس سار کا فون ہے اچھا آپ با یہ بتائیں کہ دن میں وہ تیس چالیس روپیہ تو فرشتہ ہے موبائل کے اوپر کے گپ شپ لگائی کہنے سنے ادھر ادھر کی میسیجزیں کی یعنی یہی قوم ایسی ہے کہ اور ایپسلوٹ پاورٹی نہیں ہے ان دس کروڑ میں یہ کہنا چاہتا ہوں غریب ہیں تعلیم نہیں ہے گھر نہیں ہے لیکن ایپسلوٹ پاورٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہے اور میں بہت تھوڑی جو ہے نا پسنٹیج کہہ رہا ہوں دس کروڑ اچھا اگر ہمیں ایک ایسی سماجی تحریک شروع کریں کہ دیکھو بھے تمہارا ایک اس وطن کی بدولت تمہاری زندگی ہے یہ مٹی ہے تو تم ہو یہی سے تم رزق لیتے ہو یہی سے تم عزت لیتی ہے یہی تمہارا شناختی کارڈ ہے یہی تمہارا پاسپورٹ ہے یہی تمہاری چھت ہے یہی تمہاری زمین ہے یہی تم سوتے ہو یہی سے تم پیتے ہو یہی سے تم کھاتے ہو یہ ملک نرحات تمہارا تو کوئی وجود نہیں ہے اگر ہم اس کو یہ احساس دے رہے ہیں اور آپ اگر یہ جیسے میں پچاس لاکھ خاندانوں کو قرضہ دیا ہے میں لاکھوں لوگوں کو ملوں وہ ہم سے زیادہ محبب الوطن ہے ان کو پتا کہ ہمارے تو بزرگوں کی ہڈیاں بھی یہ دیل رہ جانے ہیں انہوں نے تو امریکہ چلے جانا یا کینیڈا چلے نہ اگر ہم ایک ایسی جذباتی کیفیت پیدا کریں کہ یہ ملک تمہارا ہے یہ ڈوبنے والا ہے اور ان سے یہ خدشات ہیں اور پھر ہم ہم سے کہیں کہ بھائی کیا تم اپنے وطن کو دس رفے دے سکتا ہوں ہر روز صرف دس رفے پانچ رفے زیادہ سکتا ہے تو بیس دے رہا ہے ڈیلی اس وطن پر نشہ پر کر دینا ہے یہ میں نے اس وطن کو سہوکار آکے دروازے پر دستک دے رہا ہے کہ میری کروڑوں اور مور ڈالر واپس پر ہو نہیں تو میں نے ہمارے وطن کو ڈیفارٹ کر دوں گا نائٹین فورٹی سیون میں بھی ایک تحریک ہوئی تھی کہ ہمارے دین کو ہمارے اخلاقیات کو ہماری معیوشن کو ہمارے سماج کو خطرہ لاکہ ساتھ کے وطور ایک علیہ دا وطن بنا اور لوگ اٹھ کر رہی ہوئی تھی انہی سے پیسٹ میں شاید آپ کو جا دو انہوں نے کہا جی پالس کے پاس پاکستان پاس پیسہ نہیں ہے ایک آنا دو ہم روز ایک ٹینٹ خریدیں گے پہا روز یہ گورنمنٹ ٹینٹ خریدنے لگتا ہے اچھا آپ دس رفے اگر لے لیں ابھی آپ کہیں گے کہ آپ مہمانہ اور صفراتی باتیں کر دیں لیکن لائف اس اینائیڈیلیزم تو دس کروڑ کو دس رفوں سے ضرور دیں کتنے پیسٹ بنیں ایک عرور بنایا ہے روز میں ایک سال میں تین سو پیسٹ دین ہوتے ہیں کتنے بن گئے تین سو پیسٹ دین ہوتے ہیں تین سو پیسٹ دین ہوتے ہیں تین سو پیسٹ دین ہوتے ہیں ڈیوڑھ ملین ڈالوں میں نا کہنے ٹھیک ہے صحیح اب ایک کروڑ پاکستانی ملک سے باہر رہتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں ہم اسے کہتے ہیں کہ اس میں سے پچاس لاکھ تک ہم پہنچتے ہیں جس رکھ یہ ہم کائیس سے دس پیسٹ دین پہنچے ہیں یہ بھی پچاس لاکھ پر ان کو کہیں کہ ایک ڈالر دے دو تمہارے وطن میں ہر وقت خون تمہارا گردش کرتا ہے خون کی ایک ایک لہو سے پاکستان کی آواز آگیا تم باہر سے کہتے ہو تم لوگوں نے پاکستانی کیمپ رباد کر دی ابھی تم باہر جا کر اپنی جنت میں بس گئے لیکن تمہارے دن میں پاکستان کا درد ہے تم ایک ڈالر دے دو ایک ڈالر تو اس بھی نہیں ہے ٹیکسی ٹریور بھی شام کو دو سو ڈالر نماتا ہے اب پچاس لاکھ لوگ پچاس لاکھ ڈالر دے دیں اس کو دو سو سے ضرب دے دو وہ بھی ایک ڈالر بن گئے اس کو تین سو پیسٹ سے ضرب دے دو وہ بھی دلین ڈالر بن گئے تو جو کہوں ہوں دس سن پہ یہ ایک ڈالر دے کے آج ہی کہوں ہوں اب یقیناً نعید صاحب تو تاثر میں نہیں دیں گے یہ تو ان کو میں کہوں ہوں دے یہ شاید صاحب پہ بھی روز دے دیں گے ایک بتا مجھے ایسے بھی میرا کہ میں ایک لاکھ پہ روز دے دیں گے میں نے کہا تمہارا ایک لاکھ نہیں چاہیے we would like to involve an ordinary person it should be a mass movement ایک بہت بڑی سماجی تحریک ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ میں نے اپنے وطن کو بچانے ایلیٹ کیپچر نہیں ہونا چاہیے تو ڈیڑ ڈیڑ تین بلین ڈالر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تحریک ہم نے دس سال چلا دیا تیس بلین ڈالر تین چیزوں پہ پہ پہنے 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 تین تیس سکھ ہی کریں جی کنونشنل گوستہ گوستہ نمبر دو having a vision and then integrity passion accountability team خود سے بعدا کہ بس میں بدلہ تو دنیا بدلیں اور آخری چیز اس کو پروار کریں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ملکے بحریاند یونیورسٹی کے ساتھ ملکے ڈیڈ فری پاکستان کی تحریک چلا دیں تو شاید پاکستان کریں تین بلین ڈالر نہ سائی ایک بلین ہی سائی لیکن کم از کم ہمارا نام ان لوگوں میں تو لکھا جائے گا جو آج مجھانے لکھے تھے تو آخر میں میں ایک شیر سنا کر اجازت لوں گا کہ ہر چارہ گھر کو چارہ گھری سے گلیز تھا ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لاتوا تھے ہمارے دکھ لاتوا نہیں ہیں ہمیں خود سے چارہ گھری سے گلیز ہیں لاتوا نہیں ہیں شکریہ چاہہے دنگ مجھے ہمارے دنگ نگ 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 شکریہ